اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں حبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امدلہ ٹریک کشن یوٹیب چینل امید آپ سب بھائی ہر ہری سے ہوں گے دوستو یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا لینڈ گروزر ہے گاڑی میں ایشو آ رہا ہے ایک تو اس کی ای بی ایس کی لائٹ میٹر میں آ رہی ہے گاڑی سٹارڈ پہ اور دوسرا اس کی ہینڈ بریک کی لائٹ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی ہینڈ بریک اس کی ڈون ہے لیکن لائٹ اس کی پھر بھی نہیں بند ہو رہی اور دوسرا اس کی ای بی ایس کی بھی لائٹ آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای بی ایس میں اس کے کوڈ آ رہے ہیں سی زیرو ٹو سیون ایٹ کرنٹ میں آ رہے ہیں دونوں کوڈ سی وان ٹو فور نائن پہلا کوڈ آ رہا ہے سی زیرو ٹو سیون ایٹ ای بی ایس روڑ نائل ریلے سرکٹ اوپن سٹوپ لیمپ سوچ سرکٹ اوپن یہ دونوں کوڈ اس کے کلیر نہیں ہو رہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کلیر کرتا ہوں میں تو یہ آپ کے سامنے کوڈ ہمارے کلیر نہیں ہو رہے اور لائٹ بھی نہیں جا رہی تو لائیو ٹیٹا بھی کھولتے ہیں اس کا تو ای بی ایس میں ہم چیک کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں سٹوپ لیمپ سوچ کو یہ میں بریک کو پریس کروں گا یہاں پہ اس کو آن ہونا چاہیے یہ بریک پریس کی میں نے یہ آن نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے بریک کا سیلیکٹ یہاں تو ای بی ایس میں نہیں جا رہا ای بی ایس کے اندر مسئلہ ہے یہاں اس کے کوئی فیوز میں مسئلہ ہے یہاں کوئی وائرنگ میں ایشو ہو سکتا ہے تو بریک پریس کرنے پہ یہاں پہ اس کو آن ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک سیلیکٹ اس کا سمارٹ کی میں جاتا ہے جو سٹارٹ کرواتا ہے ایک سیلیکٹ اس کا ای بی ایس میں جاتا ہے ای بی ایس والی جو وائر ہے اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے اور دوسرا ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کسٹمر کہہ رہا ہے کہ اس کے میں نے بریک سوچ دو دفعہ چینج کروائے ہیں تو بریک سوچ میں نے اس کا آر ایڈی پہلے چیک کر لیا ہوا ہے اس کا بریک سوچ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہو سکتا تو باہر چلتے ہیں باہر چل کے میں چیک کرتا ہوں پہلے فالڈ کو پہلے میں ای بی ایس کا گریپ اتارتا ہوں اس میں کرنٹے چیک کرتا ہوں فیوز چیک کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بھائی پوچھتے ہیں وائرنگ کا ڈیاگرام کان سے نکالا یہ میں نے وائرنگ کا ڈیاگرام نکالا ہے کارمن ایسٹیڈی سے تو گاڑی کا انجن مارڈل سیلیکٹ کی ہے تو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بریک سوچ ہے اور نیچے ہماری ایس ٹی پی لکھا ہوا ہے سٹوپل ایم کی وائر ہے سات نمبر وائر ہے سکڈ کنٹرول ایسیو میں جا رہی ہے سیدھا ریڈ کلر کی وائر ہے تو یہ سیمپل سا اس کی وائرنگ کا ڈیاگرام ہے اس طریقے سے فال کو میں نے چیک کی ہے ابھی چل کے ہم چیک کریں گے اس وائر میں کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں بریک دبانے پہ تو یہ ہماری ہے جی سات نمبر وائر کا کلر ہے جی ریڈ اوپر ہمارا بتا رہا ہے سٹوپل ایم سوچ ہے وہاں سے سیدھا آ رہی ہے ای بی ایس میں تو جا کے اس کو چیک کرتے ہیں اور فال کو ٹریس کرتے ہیں تو یہ ای بی ایس کا جیسے ہی ہم نے گریب پہ اتا رہا ہے تو اس کی جو پن نمبر سیون ہے اس کو ٹریس کی ہے وائر کو جیسے ہی ہم نے چیک کی ہے تو وائر آگئی سے ہی اس کی اندر سے کاربن آنے کی ویلہ سے بروگ تھی تو یہ وائر کو میں کھولتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں اور اس کی پن نمبر بھی میں آپ کو کاؤنٹ کر کے چیک کرواتا ہوں کہ یہاں پہ بھی سات نمبر بن رہی ہے یہاں کوئی بھی نمبر میں فرق آ رہا ہے تو وائر کو پہلے کھول لیتے ہیں ٹیسٹر کو گرون پہ لگا لی ہے یہ جو وائر ہے یہ ہماری بریک کا سگنل ہے جیسے ہی ہم بریک کو پریس کریں گے اس وائر میں ہماری بارہ ہولٹ آئے گی جو سیدھا اے بی ایس کو سگنل دے گی ٹھیک ہے ابھی اندر سے گاڑی سٹارٹ ہے بریک نہیں دبائی ہوئی ہے لائٹ ابھی نہیں چال رہی ابھی جیسے بریک دبائیں گے اس وائر میں لائٹ آ جائے گی یہ بریک دبائی اوکے بریک دبانے میں اس میں کرنٹ آتی ہے تو اس وائر کو آپ لگاتے ہیں اندر جا کے چیک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری پن ہے جو ہم نے رویر کی ہے وہ سات نمبر ہے ڈیاغرام میں دیکھا ہے 1,2,3,4,5,6 اور یہ 7 1,2,3,4,5,6 اور یہ ہماری 7 7 نمبر پن ہے بریک کا سیگنل بریک سوچ کا سیگنل ہمارا اے بی ایس میں آنا چاہیے تو یہ وائر ہماری یہاں سے بھروگ تھی کاربن آنے کی بیرہ سے اس کو کھینچا ہے تو ٹوٹ گئی ہے تو جس کی بیرہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا تو باقی اس میں دو گرونڈ آئیں گے دو بارہ وولٹ کرنٹیں آئیں گی ایک ہماری اگنیشن کی کرنٹ آئے گی اور باقی آپ وائرنگ کے ڈائیگرام میں ساری وائرنگ اس کی چیک کر سکتے ہیں آٹھ وائریں ہماری ویل سپیڈ سینسروں میں جائیں گی دو کین کمیونکیشن کی ہوں گی تو زیادہ ضروری ہوتا ہے اس میں چیک کرنا دو بارہ وولٹ موٹی وائروں میں دو ارث اور ایک اگنیشن کی پتلی وائر تو اس کو لگا لیتے ہیں پھر اندر جا گے چیک کرتے ہیں تو اے بی آس کی لائٹ چلی گئی ہے ابھی ہینڈ بریک کی لائٹ بھی چلی گئی ہے تو کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ اس کا کلیر ہو گیا ہے لائو ڈیٹا کھولتے ہیں لائو ڈیٹا کھول کے ہم چیک کرتے ہیں کہ اب بریک کا جو سگنل ہے ای بی ایس میں اون ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو لائو ڈیٹا کھولتے ہیں تو یہاں سے ہم بریک سوچے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جیسے بریک کو پریس کیا یہ یہاں پہ اون ہو گیا بریک کو چھوڑا آف ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اب اے بی ایس کو سگنل مل رہا ہے ہمارے بریک سوچے کا تو اے بی ایس کی لائٹ بھی نہیں آ رہی گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے ابھی تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ